دعوت و تبلیغ کی محنت میں شورا یعنی نبوت سے جمہوریت کی طرف ایک بوڈی ہو یعنی عالمی شورا ہو چند نفوس پر مشتمل ایک جماعت ہو جن کی آرہ اور تجویز فیصلے کا درجہ رکھیں ان میں سے کوئی فیصل ہو فیصل بدل بدل کر ہو وہ فیصلہ بوڈی یعنی شورا کے رجحان کے مطابق کرے یہ ہے مطالبہ حضرات سلاسہ پاروخ سناؤلہ اور اسماعیل کا اس کی مثال کہیں ملتی ہو یا نہ ملتی ہو قرن اول سے دلیل بھی ہو یا نہ ہو یہ حضرات اس کی مثال قائم کر چکے تھے اس کی مشک طویل عرصے سے کی جا رہی تھی ملکوں میں ازلہ میں بوڈی یعنی شورا بنائی جا رہی تھی کسی نے اس پر غور نہیں کیا لوگ اس کو مسنون عمل سمجھنے لگے تھے بوڈی بنانا مسنون نہیں ہے شورا یعنی بوڈی کی بات کہنے والے یہ مان چکے تھے کہ ان کی ہی بات چل رہی ہے حضر جی رحمت اللہ علیہ کے وسال کے بعد اب باری خود مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کی تھی تو وہاں کے بارے میں بھی ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی ہی چلے گی کی وہ بوڈی بنا لیں گے ان کی عقل ان کو اجازت نہیں دے رہی کہ تمام زیلی مراکز میں بوڈی خود نظام الدین نے قائم کی مرکز اب خود اس بوڈی پر نہیں آ رہا ہے یہ اپنی پلاننگز میں کامیاب نہیں ہو سکے اس لیے یہ علاہدہ ہوئے مخالفت بھی اس لیے کی شورہ گرامر قواعد زبان میں صفت ہے عالمی شورہ کے تعلق سے یوں کہا جائے گا زو شورہ مشورے والے نہ کی جماعت مشورہ بوڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کی بوڈی شورہ نہیں بنائی تھی مستقل ارکان شورہ بلکہ تمام ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے جو محنت والے وہ مشورے والے جو مشورے والے وہ محنت والے اگر شورہ کا مطلب بوڈی ہے تو پھر فاؤنڈر ممبر اور لائف ممبر کا سسلہ ہونا ہوگا پھر تو شورہ کی آواز لگانے والے نبوت سے جمہوریت کی طرف چلے گئے یہی تو ارتداد ہے قرآن مجید میں شورہ صفت کے طور پر بیان ہوا ہے کہ وہ مشورے والے ہیں نہ کی اماریت والے نہ کی جمہوریت والے بلکہ نبوت والے ہیں آخر کون ہے جو اس ثابت کرے کی مولانا محمد علیاس رحمت اللہ علی نے بوڈی بنائی تھی وہ بوڈی کے پابند تھے ہاں مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علی کو یرغمال بنا کے بوڈی بنی تھی یہی لوگ ملک کے باہر بنگلے والی مسجد اور خانوادہ مولانا محمد علیاس رحمت اللہ علی سے انحراف فیدہ کر رہے تھے ناکام ہوئے تو انہدام کے عمل میں لگ گئے ہیں موسیقی